بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربی الاول کا دن ہماری زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ دکھایا جو وظیفہ میں آپ کو بارہ ربی الاول کے دن کا بتاؤں گا اس کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ آپ کی ہر دوا قبول کرے گا ہر مقصد میں کامیابی ملے گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو دشمنوں کے شخص سے محفوظ رکھے گا دشمنوں کے ہر وار سے محفوظ رکھے گا وظیفہ کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو پورے یقین سے کرنا ہے وظیفہ پڑھنے کے دران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی وظیفہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے وظیفہ خود بھی پڑھیں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں جزاک اللہ تو وظیفہ یہ ہے میرے دوستو آپ نے بارہ ربی الاول کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور پہلے ایک کیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد کیارہ مرتبہ یا اللہ و یا رحمان و یا غفور و یا رحیم و یا حنان و یا منان و یا دیان و یا سبحان و ان ناموں کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے کہ ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور جب آپ گیارہ مرتبہ اللہ کے یہ تمام نام پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر سے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہوگی ان اللہ علاقل شائن قدید بشک وہی ہر شیح پر قادر ہے